بسم اللہ الرحمن الرحیم چودی محمد یوسف میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج جو میں ٹاپک لے کے آیا ہوں بڑا شاندار ہے وہ ہے لاہور لاہور پاکستان کے سوبہ پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور دنیا میں یہ آبادی کے لحاظ سے 26 بڑا شہر ہے لاہور کو لور لاہور یا لاہور بھی کہا جاتا ہے اور ایک جملہ لاہور کے حوالے سے بڑا مشہور ہے جنہیں لاہورنی تکیہ اور جمعہ ہی نہیں لاہور کو پاکستان کا تعلیمی ثقافتی اور تاریخی مرکز بھی کہا جاتا ہے لاہور کو پاکستان کا دل اور باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے لاہور کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے ہندو مد کی مذہبی کتابوں کے مطابق رام کے بیٹے راجہ لو نے شہر لاہور کی بنیاد رکھی دسویں صدی تک یہ شہر ہندووں کے قبضے میں رہا ان کے تسلط میں رہا گیارویں صدی میں سلطان محمود غزنوی پہ ہندووں کو ایک حملے میں شکست دی اور لاہور پر قبضہ کر لیا اور لاہور کا گورنر عیاز کو بنایا یہ وہی عیاز اور محمود ہیں جن کا ذکر ہمیں علامہ اقبال کی شائری میں بھی ملکا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز اس کے بعد شہاب الدین غوری، خاندان غلامہ، خلجی خاندان، تغلق خاندان، لودی خاندان کے زیر اثر یہ شہر رہا پھر پندرہ سو چھبیس میں زہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور مغلوں نے اپنے دور میں لاہور میں بڑی عظیم الشان امارات جو ہیں وہ تعمیر کروائیں جن میں خاص طور پر شاہی قلعہ، شالہ مارباگ، بادشاہی مسجد اور چبرجی شامل ہیں مغلیہ دور کے بعد نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی نے لاہور پر قبضہ کیا اور اس کے بعد سترہ سو پینسٹھ میں لاہور سکھوں کے قبضے میں چلا گیا انگریزوں نے اٹھارہ سو انچاس میں سکھوں کو شکست دی اور پورے پنجاب پر اپنا قبضہ کر لیا اور لاہور بھی انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا اور انگریزوں نے اس دور میں بڑی تاریخی عمارتیں بھی بنائیں اور خاص طور پر انگریزوں نے اندرون شہر جو آج ہم کہتے ہیں جس کو والڈ سیٹی اف لاہور جس کو قدیم لاہور اندرون لاہور بھی کہتے ہیں وہ بنایا اور اس کو ایک فصیل کے گرد اس کو کبر بھی کیا اور اس کے تیرہ دروازے بھی رکھے ان علاقوں کے نام پر ان دروازوں کے نام کچھ یوں ہیں بھاتی دروازہ، لوہاری دروازہ، شالمی دروازہ، موچی دروازہ، اکبری دروازہ، یکی دروازہ، شیران والا دروازہ، کشمیری دروازہ، مستی دروازہ، ڈلی دروازہ، روشنائی دروازہ، ٹکسالی دروازہ اور موری دروازہ یہ پورے اس وقت کے لاہور کے مین انٹرس اور ایکزٹ کے ان دروازوں سے یہ سارا سلسلہ ہوتا تھا برطانوی دور میں ہی لاہور سے باہر ہیلوے سٹیشن بھی قائم کیا گیا اسی دور میں مال روڈ، منٹ گمری حال جس کو آج کے دور میں ہم قائد اعظم لائبریری کہتے ہیں لارنس گارڈن جس کو جنا باغ بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ تھا انگریز کے دور میں اجائب گھر، ایچیسن کالج، لاہور ہائی کورٹ، یونیورسٹی آف دی پنجاب یہ تاریخی عمارتیں بھی اس دور میں بنی اور برطانوی دور کی تمام اہم ترین عمارتوں کا ڈیزائن سرگنگا رام نے بنایا جو کہ آرکیٹیکٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے تحریک پاکستان اور جدو جہد ازادی میں بھی لاہور کا کردار نہایت اہم رہا تحریک ازادی ہند میں ایک انقلابی بھگت سنگھ کو لاہور کی جیل میں ہی پھانسی بھی دی گئی قائد عظم کی صدارت میں آل ایڈیا مسلم لی کا سالانہ اجلاس منٹو پارک میں انیس سو چالیس میں منقد ہوا جس میں پہلی دفعہ دو قومی نظریہ بھی پیش کیا گیا اور پاکستان کے ان علاقوں کی نشاندہ ہی کی گئی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور مسلمانوں کو ایک الگ ملک کا تقاضی کیا گیا برطانیہ سے ازادی کے بعد لاہور صوبہ پنجاب کا دارو خلافہ بنا اسلامی تعاون تنظیم کی دوسری سربراہی کانفرنس 1974 کو لاہور میں ہوئی جس میں اس وقت کے دنیا کے تمام جو لیڈرز ہیں وہ شامل ہوئے انیس سو چھانمی میں آئی سی سی ورلڈ کپ کا فائنل بھی لاہور ہی میں منقد کیا گیا لاہور کے کچھ محلے وقوع کی بات کریں تو لاہور کے شمال اور مقرب میں شہکرہ کا شہر آباد ہے مشرق میں واگا اور جنوب میں قصور واقعہ ہے دریائے رابی لاہور کے شمال میں بہتا ہے لاہور کے مشرق میں واگا کا جو علاقہ ہے جو واگا بارڈر کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور واگا بارڈر کے ہر روح جو پرچموں کی تقریب ہوتی ہے ان کی اتارنے کی وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور پوری دنیا کے چینل جو اس کو کبر کرتے ہیں لاہور کا موسم زیادہ تر موتدل ہے سال کا گرم ترین مہینہ جون اور ٹھنڈا ترین مہینہ جنوری ہے لاہور کے وہ علاقے جو لاہور کی پہچان ہیں اور شان ہیں ان میں خاص طور پر انارکلی، گوالمنڈی فوڈ سٹریٹ، شالہ مارباک، اجائب گھر، مسجد وزیر خان، مقبرہ جہانگیر، داتا دربار، دربار مادولال حسین، انارکلی کا مقبرہ، قائد عظم لائبریڈی، منارے پاکستان جس کو اب گریٹر اقبال پارک بھی کہا جاتا ہے اور علامہ اقبال کا مقبرہ یہ مشہور ترین علاقے یا پہچان ہے لاہور کی لاہور کو اگر ہم سکول، کالیجوں اور یونیورسٹیوں کا شہر کہیں تو غلط نہیں ہوگا لاہور کی مشہور ترین جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں خاص طور پر پنجاب یونیورسٹی، کنگ ایڈورد، میڈیکل کالیج And University، گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی، لاہور، یونیورسٹی Of Health Sciences لاہور، کنیٹ کالیج، لاہور کالیج For Women University، یونیورسٹی Of Veterinary And Animal Sciences، ایف سی کالیج یونیورسٹی لاہور، لاہور سکول آف اکنومکس، بیکن ہاؤز نیشنل یونیورسٹی، یو سی پی، یو ایم ٹی، لنگز اور سپیریر یونیورسٹی نمائیہ ہے۔ میڈیکل میں علامہ اقبال میڈیکل کالج، فاطمہ جنا میڈیکل کالج خاص طور پر نمائیہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لاہور اپنے روایتی کھانوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے روایتی کھانوں میں کڑاہی گوشت، ٹکے، کباب، مسالہ گوشت، بریانی، حلیم، حلوہ پوری، سری پائے، نہاری، حریسہ، مرکچنے، توا مچھلی، چکن سجی، دم پوخت، فالودہ، کھیر وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ گوالمنڈی اور شاہی قلعے کی فوڈ سریٹ جہاں وہ پورے ملک میں مشہور ہے۔ لاہور کے شاہی قلعے اور شالہ مارباہ کو یونیسکو نے بین الاقوامی تاریخی ورثہ بھی قرار دیا ہے۔ لاہور جس کی عبادی تقریباً ڈیر کروڑ کے لگ بگ ہے۔ یہ اہم ترین تجارتی مرکز بن چکا ہے اور ان تجارتی مراکز میں خاص طور پر مال روڈ، حال روڈ، انارکلی، اکبری منڈی، شالمی مارکیٹ، آزم مارکیٹ، لیبرٹی مارکیٹ، ایم ایم آلم روڈ، ایم پوریم مال، پیکیجز مال، ایکس فو سینٹر، ارتو بزار بھی شامل ہیں۔ موجودہ لاہور تاریخی اور جدیدیت کی اکاسی کرتا ہے جہاں ایک طرف اندرون لہور جیسے اولڈ یا والڈ سٹی ہے تو وہاں پہ آج کے دور کی جدید ترین ہاؤسنگ سوسائٹی اور کالنیاں بھی بن چکی ہے۔ ایک طرف اگر ہمیں ریڑے اور ٹانگیں نظر آتے ہیں تو دوسری طرف اوبر اور کرین بھی نظر آتی ہے۔ ایک طرف ہمیں رکشے اور وینگیں نظر آتی ہیں تو دوسری طرف میٹرو بس اور اور ٹرین بھی نظر آتی ہے۔ اگر آپ زندگی کے ہر پہلو سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور اپنی لائف کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو آئیے لاہور دیکھئے کیونکہ لاہور لاہور